ملک کی موجود سیاسی صورتحال پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ترین گروپ نے بازدابتہ مشاورتی اجلاس کل لاہور میں طلب کر لیا ترجمان ترین گروپ اون چودری کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر غیر رسمی مشاورت آج بھی جاری رہے گی تاہم بازدابتہ اجلاس کل شام پانچ بجے اسحاق خاکوانی کی رہائش گاہ پر ہوگا اون چودری کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ارکان پنچاب، اسمبلی اور صوبائی بزرہ کو مدعو کیا گیا امریکی بیاست کے شہر میں رمضان کے دوران مساجد میں ازان دینے کی اجازت دے دی گئی غیر گل کے خبرسان ادارے کے مطابق مقامی مساجد میں رمضان کے دوران ازان دی جا سکے گی ناسی اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ایم کیو ایم پاکستان کے رحمہ فیصل سبجواری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے معاہدے میں وزارتوں اور گورنرشپ کا کوئی ذکر نہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فیصل سبجواری نے کہا کہ ایک معاہدہ ہونا ہے ایک ایک مقاق پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے معاہدے کے تمام مقاق امامی ہیں رابطہ کمیٹی سے معاہدے کی توسیق لیں گے جبکہ پیپلز پارٹی اپنی سی ای سی سے توسیق لے گی ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ تیر پانے کے بعد تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے قومی اسمبلی میں نمبر گیم دلچسپ جلتحال اختیار کر دیا ہے گزشتہ روز وزیراعاصم عمران خان سے ملاقات کے بعد مسلم لیک کواف نے تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کی تعداد 171 اور اپوزیشن اراکین کی تعداد 170 بن رہی تھی جبکہ اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد کے لیے 172 اراکین پورے کرنے ہیں بھارت میں ایک نوجوان نے اپنی 1% موٹر سائیکل ایک روپے کے لاکھوں سکھے جمع کر کے خرید لی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاصل تملناگی کے رہائشی موپاتھی 2 لاکھ ساٹھ ہزار بھارتی روپے کی رقم ایک روپے کے سکھوں کی صورت میں لے کر موٹر سائیکل خریدنے کے لیے شو روم پہنچے جسے گنتی کرنے میں حکام کو دس گھنٹے لگے ریپورٹس کے مطابق موپاتھی اتنے سارے ایک روپے کے لاکھوں سکھے روین میں رکھ کر شو روم آئے جبکہ انہیں ایک جالو میں رکھ کر گاڑی سے نیچے اتارا گیا ناصرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز